بی آرٹی پشاور شدید مالی بہران کا شکار سالانہ مالی خسارہ پانچ ارب روپے سے تجاوز کر گیا ہے مشیر خزانہ مضامل اسلم کہتے ہیں کہ مالی خسارہ کم کرنے کے لیے قرائے میں پانچ سے دس روپے فیس ٹاپ اضافے کا فیصلہ کر لیا گیا آئندہ مالی سال کے بجٹ میں اخراجات پر دو ارب روپے کٹ اور قرائوں میں اضافے کی تجویز ہے تو بی آرٹی پشاور شدید مالی بہران کا شکار ہے بیورو شیف پشاور عمران بخاری حمرصد موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں عمران کیا وجہ ہے اس مالی خسارے کے پیچھے جی بلکل پیٹی آئی کی حکومت کنبالنے کے بعد انہوں نے سب سے پہلا قدم بی آرٹی جو تھا اس کے حوالے سے اٹھایا تو ان کو جو خسارت تھا جس کے وجہ سے بی آرٹی کو پیسے ادا نہیں کیے گئے تھے وہ ادا کر دیا گئے تھے مدید ادا کرنے کا بھی پروگرام کا اعلان کیا گیا تھا جس کے وجہ سالانہ مالی خسارہ پانچ روپے سے تجاوز کر گیا ہے جس کے کم کرنے کے لئے قرائے میں پانچ سے دس روپے سے اسٹاپ کے ادافے کا پیترہ کیا گیا ہے موشیر خزانہ مضم علیہ السلام کے چینہ تھا آئندہ مالی سال کے بزرگ میں اقراجہ کا دو ارب روپے کے کٹ اور قرائے میں ادافے کی تجویز پیش کر دی گئی ہے قرائے میں ادافے کی ممضم کے بعد بیارٹی چلانے میں آسانی ہوگی یہ کہنا تھا خزانہ موشیر خزانہ کا جبکہ آئندہ مالی سال کے لئے بیارٹی کو تین ارب روپے کے سبسیدی بھی دی جائے گی یہ بھی کہنا تھا جی ٹھیک ہے بہت شکریہ امران